خواتین و حضرات مطور صحافی کئی موقع روزناموں سے وابستہ رہے ہیں صحافت کے میدان میں آپ کی خدمات کے سلے میں آپ کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا میدرخواست ہے کہ سیشن کے دوران خاموشی اختیار کی جائے اور اپنے موبائل فون سائلنڈ موڈ پر رکھیں تاکہ ہم سبی معزز مہمانوں کی گفتگو سے محضوظ ہو سکیں شکریہ جناب وجہت محصول صاحب ہمارے جرمیان جو یہاں پہ ایسے کالم نگار اور صحافی تشریف فرما ہیں جو صحافتی تجربے کے اعتبار سے میری رائے میں شاید پاکستان کے اس وقت سینئر موسٹ صحافی ہیں اور انہوں نے صحافت کا جو کردار ہے معاشرے میں اس کو متعین کرنے میں بہت خوبصورت کے دار ادا کیا اور بہت عزاز کی بات ہم محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے بیچ میں ہیں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب محصول صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے درمیان میں بیٹھیں استاد ڈراما نگار شاعر صحافی کالم نگار اور جس شعبے میں بھی کلم اٹھائیں یا اپنا کردار ادا کرنا چاہیں ان کی آواز بلکل خاص طرح سے محسوس کی جا سکتی ہے یہ ساری حیثیتوں کے ہوتے ہوئے بھی سب سے خوبصورت ان کی آواز کا جو زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا ایک شہری بات کر رہا ہے میں گزارش کر رہا ہوں اسکر ندیم سید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں کچھ کچھ دوستوں کے ساتھ ہمثر ہونا جو ہے وہ ایک عزاز محسوس ہوتا ہے وسط اللہ خان ہمارے اس طرح کے صحافی ہیں کہ اس عہد میں ہم لوگوں نے بھی جو ہے وہ کلم اٹھانے کی جسارت کی ہے جہاں وسط اللہ خان لکھتے ہیں وسط اللہ کا نام وسط اللہ ہے اللہ کی وسطیں ہم جانتے ہیں وسط اللہ کے دل کی اور کلم کی وسطیں جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ ہمارے لئے ہمیں ونڈیکیٹ کرتی ہیں اس ملک میں جو ہے کہ ہم اس میں رہتے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں اپنے عزیز دوست وسط اللہ خان صاحب سے بہت سکتی ہے محترمہ زہدہ حینہ صاحب کو ہمارے ساتھ شریک ہونا ہے وہ راستے میں ہیں اب تشریف لائیں گی تو ان سے بھی بات ہو جائے گی ایک نوجوان جس نے اردو کالم کو سو لفظوں تک محدود کر دیا ہے اور بالکل ایک نئی سنف بنا دیا ہے مباشر علی زیدی صاحب میں گزارش کر رہا ہوں ان سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ اس طفے کراچی لٹرچر فیسٹیبل پہ اس واقعے کے جو ہے وہ سائے پڑھ رہے ہیں کہ چند روز قبل جو ہے وہ انتظار حسین جو ہمارے ملک کے سینر موسک کالمسٹوں میں سے بھی ایک تھے اور صحافی اور عدیب عدب میں تو ان کا مقام اپنی جگہ پہ تھا جن کا کالم جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ اپنی اپنی عرصہ زندگی کے ذائقی کی طرح محسوس ہوتا ہے تو میں درخواست کرنا چاہتا تھا زیادہ حینہ سے کیونکہ وہ اگر تشریف رکھتی تو میں ان سے درخواست کرتا لگی کیونکہ ابھی وہ تشریف نہیں رکھتی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کردو کالم پہ جو ہمارا یہ سیشن ہے اس کا آغاز انتظار حسین صاحب کے پرانے کالم کو پڑھنے سے کریں اور میں آپ دوستوں کی اجازت سے درخواست کرنا چاہتا ہوں جناب مسعود عشر سے کہ وہ انتظار صاحب کا ایک کالم ہمیں پڑھ کے سنائیں تو پھر ہم اس پہ باقی آگے جو ہے وہ بات کریں خوالتین حضرات اردو پڑھنے والے تو کمس کم جانتے ہی ہوں گے کہ انتظار حسین نے کالم میں جو انداز اختیار کیا تھا اگرچہ وہ خود نہیں مانتے تھے وہ خود کہتے تھے کہ کالم عدب نہیں ہوتا کالم کالم ہی ہوتا ہے ایک صحافت کا حصہ ہوتا ہے لیکن بہرحال ان کے کالموں میں جو عدب ہوتا تھا جو عدب ہی چاشنی ہوتی تھی خاص طور پر ان کی جو زبان ہوتی تھی وہ وہی تھی جو ان کے افثانوں اور ان کے ناولوں میں ہوتی تھی جو زبان اب آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بولچال کی زبان جو انتظار حسین نے ہی ایجاد کی اور انتظار حسین ہی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے وہی زبان ان کی تھی جو کہ ان کے کالموں میں ہوتی تھی یہ ان کا کالم ہے یہ چھپا تھا انیس سو تیہتر کا کالم ہے چراغوں کا دھوان پرانی صحبتیں اور ناصر قازمی آپ کو یاد ہوگا کہ چراغوں کا دھوان ان کی کتاب کا نام بھی ہے دونوں وقت مر رہے تھے اور بشنے لوگ اکھٹے ہو رہے تھے اور وہ پھر اسی کوچے میں آئے جہاں سے نکل کر وہ دور دور کے راستوں پر نکل گئے تھے کوئی افسر بنا کوئی وزیر بنا کوئی فوج میں بھرتی ہو گیا کوئی اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی روپوش ہو گیا وہ ایک ایک کر کے واپس آئے شام ہوتے ہوتے بہت سے بچھڑے ہوئے کھٹے ہو گئے پھر وہ سر نوڑائے نوڑا کر بیٹھے اور انہوں نے اس شخص کو یاد کیا جو ان کے پیچھے اسی کوچے میں بھٹکتا رہ گیا تھا مگر اب وہ ان سے آگے بہت دور نکل گیا ہے وائم سی ہال اور پھر ٹی ہاؤس کی چائے کی میز پر یاروں کوئی کھٹے ہوتے دیکھ کر شورت بخاری کو ایک شعر بہت یاد آیا پرانی صحبتیں یاد آ رہی ہیں چراغوں کا دھوان دیکھا نہ جائے یہ اسی شخص کا شعر ہے جسے یاد کرنے کے لیے یہ لوگ اکھٹے ہوئے تھے ناصر قادمی نے یہ شعر ان دنوں کہا تھا جب حجرت اور فسادات کے آشوب نے بہت سی محفلوں کو برہم کر دیا تھا اور بہت سی لوگوں کو آنکھوں سے اوجھل کر دیا تھا اب وہ زمانہ اور ناصر قادمی خود آنکھوں سے اوجھل ہیں اور جنہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے اور ناصر کے ساتھ راتیں جاک کر کاتی ہیں وہ ناصر کو یاد کرتے ہیں یہ صحبت یہ صحبت نے یک نفس وائم سیہ ہال میں حمید علی خواہ کی صدارت میں برپا ہوئی وائم سیہ ہال میں اس کی صورت رسمی تھی تیہا اس میں اس غیر رسمی انداز میں چائے پیتے ہوئے ناصر کو یاد کر کے ناصر کی رسم نبھائی مزفر سید ناصر قازمی کی شاعری پر اپنا مفسر مقالہ پاکستان سینٹر میں سنا چکے تھے یہاں انہوں نے ناصر کی ایک غزل کا تجزیہ پیش کیا مزفر لی سید صاحب نے اپنی پرانی روایت کی تجدید کی اور اس شہر میں تین دن گھوم پھر کر ناصر کی اس غزل پر تحقیق کرتے رہے اس غزل پر تحقیق کرتے رہے اس غزل میں پاکستہ غزال غزال حرم کا ٹکڑا دیکھ کر ایک نکتر رس نقاد نے اس غزل میں عرب اسرائیل جنگ سوری جو میں نے کہاں سے کر دیا ہے بھائی سوری معاف معاف کیجئے یہ آج کل کے زمانے کی بیدرت ہے بہت بری اس غزل میں پاکستہ غزال حرم کا ٹکڑا دیکھ کر اس نکتر رس نقاد نے اس غزل میں عرب اسرائیل جنگ کا تجزیہ تجربہ شناخت کیا تھا مگر تحقیق نے بتایا کہ ناصر نے یہ غزل انیس سو ستاون میں لکھی تھی پھر بھی اس غزل کا تجزیہ مصدفل سید نے بہت خوبی سے اور دقت نظر کے ساتھ کیا ڈاکٹر عبادت بریلوی نے ناصر کازمی کے بارے میں کچھ اپنی یادیں بیان کی اور کس اس کی شاعری پر خیالات کا اظہار کیا انہوں ناصر کازمی کے آغاز شاعری کا ذکر کیا اس زمانے کا جب ناصر کی غزلے دیکھ کر محمد حسن اسکری نے پاکستان میں ایک نئے شاعر کے پیدا ہونے کا اعلان کیا تھا پھر ایک تنقیدی مضمون سجاد باگر حضبی نے پڑھا ایک مضمون اپنے مخصوص رنگ میں صلاح الدین محمود نے پڑھا اس مضمون سے پتا چلا کہ ناصر نے ایک زمانے میں کبوتروں کے ایک بین الاقوامی اجتماع کی سوچی تھی اور یہ سوچا تھا کہ سارتر کو اس کی صدارت کے لئے مدعو کیا جائے یہ تھے اس زمانے کے دیکھئے لوگ کہ سارتر کو کبوتر بازی کے لئے پالہ اور بلانا چاہتے تھے حنیف رامے نے تقریر کی اور ان دنوں کو بالخصوص ان راتوں کو یاد کیا جو ناصر کے ساتھ جاک کر اور چل کر کاتی گئی حنیف رامے کا کہنا تھا کہ اصل میں ناصر کی طرح میں بھی مرشد کی تلاش میں تھا تھوڑی تھوڑی دور ہم کہی ایک کے پیچھے چلے اور اس حوالے سے شخص صلاح الدین کا ذکر آیا جنہوں نے قلب تو بہت چلایا مگر رات کے ان مسافروں پر اپنی گفتگو سے علم کی بہت بارش کی حنیف رامے کا خیال تھا کہ ناصر نے یہ آخر آگئی پائی کہ اپنا مرشد آپ بنو یہ آگئی ناصر سے حنیف رامے کو منتقل ہوئی حنیف رامے نے ناصر کے جذبہ حیرت کا بھی تذکرہ کیا ناصر نے ایک روز محفیل میں آ کر سنایا کہ آج میرے بیٹے نے پتوں کو دیکھا اور حیرت سے کہا پاپا پتے اور پھر ناصر خود حیرت میں ڈوب گیا پھولوں نے تو خیر شاعروں کو ہمیشہ ہی اپنی طرف کھیچا اور حیران کیا مگر ناصر وہ شاعر تھا جو پتوں کو دیکھ کر حیران ہوتا تھا ہرے پتوں کو دیکھ کر حیران ہونا اور زرد پتوں کو دیکھ کر اداس ہو جانا حنیف رامے کے خیال میں کائنات سے ناصر کا رشتہ تھا اور یہ وہ رشتہ ہے جسے ہمارا عہد فراموش کر چکا ہے ناصر نے اس رشتے کی تجدید کی اور اس تجربے کو اپنی شاعری میں سمویا خواتین حضرت کی میں نے پڑھ دیا لیکن یہ دیکھئے اس میں جتنے لوگوں کا ذکر آیا ہے ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو ہم میں نہیں ہیں لیکن یہ دیکھئے کیا لوگ تھے ہمارے درمیان جو ہمارے درمیان سے اٹھ گئے لیکن بہرحال ہم انہیں ماضی کے سیرے میں یاد نہیں کرتے حال کے سیرے میں یاد کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر اب بھی موجود ہیں جس طرح انتظار حسین یہی کہیں بیٹھا ہوا ہے اس پوری محفل میں اس پورے سیشن میں اس لیے کہ میرا ان کے ساتھ بہت پرانا بہت زیادہ تعلق تھا اور میں یہاں جب آیا کرتا تھا کراچی تو ہمیشہ ان کے ساتھ آیا کرتا تھا تو میں نے یہاں کی یہ محسوس نہیں کیا کہ انتظار حسین نہیں ہے مجھے ایسا لگا کہ انتظار حسین یہی کہیں پیشے بیٹھا ہے اور ابھی نموذار ہو جائے گا شکریہ آپ خاتین اوزادہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو محترمان زہدہ ہی نہ تشریف لائے چکی ہیں میری درخواست تھا کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں خاتینوں حضرات پاکستان میں ایک پارلیمنٹ اسلام آباد میں بیٹھتی ہے اور ہماری جو صبائی پارلیمنٹ ہیں وہ چاروں دار حکومتوں میں بیٹھتی ہیں ایک پارلیمنٹ اور بھی ہے جو ہر روز سجتی ہے اور اگر وہ پارلیمنٹ نہیں ہو تو ہماری منتخب پارلیمنٹ جو ہے وہ شاید اس طرح سے اپنا کام اچھی طرح سے نبھا نہیں پائے اور وہ پارلیمنٹ ہے ہمارے ملک کے کالم لیگاروں کی جس میں اکاسی ہے آئینہ داری ہے پاکستان کے اندر پائی جانے والی تمام آراء کی تمام مقاتب فکر کی تمام لہجوں کی تمام روئیوں کی جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے اسی طرح کی تقسیم ہمارے ملک کے کالموں لکھنے والوں میں موجود ہے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے پڑھ کے کہ کون جو ہے وہ کسی خاص جماعت کی حمایت کر رہا ہے کون جو ہے وہ کسی خاص ادارے کی حمایت کر رہا ہے کون جو ہے وہ صرف اپنی نمود کے لیے لکھ رہا ہے کس کا concern جو ہے وہ یہاں کے تمدنی مسائل سے ہے یہاں کے عام لوگوں کی حالت سے ہے کون جو ہے وہ زبان کو اور بیان کو اور مقالمے کو کیا رنگ دینا چاہتا ہے ہمارے ہاں اخبارات میں کالم ایک دو سے زائد نہیں ہوتے تھے یہ جب اگر میں غلط ہی نہیں کرتا اور جو اسحادتہ جہاں موجود ہے وہ مری اصلاح فرما دیں گے اگر میں غلط ہوں جب زیاء الحق صاحب علیہ 1978 والا censorship آیا تو اس کے بعد اخبارات میں تو آدھا آدھا صفحہ جو ہے بلکل صفیت ہو جاتا تھا قبریں وڑائی ہوئی ہوتی تھی census ہوئی ہوئی ہوتی تو اخبار بکتہ کا آئے پہ تو کچھ گپ شپ کی انداز میں بلکل ایک نیا ڈھنگ آ گیا کہ بہت سے کالم جو ہے وہ لکھے جانے لگے غالبا آج شاید منو بھائی کے استثناء کے ساتھ دیگر جو ایون سینئر بھی کالمسٹ ہیں وہ آئے 1980 کے بعد ہی انہوں نے کالم جو ہے وہ لکھنا شروع کی اگر حیات ہوتے تو انتظار صاحب پچاس کی دہائی سے لکھ رہے تھے تو یہ دو مختلف طرح کے کالم ہیں ان میں جو تعریف ہے کہ کالم نویسی جو ہے وہ ایک خاص طرح کا شخصی صحافت بھی ہے اور اس میں ادارہ موجود بھی ہوتا اور ادارہ نہیں بھی ہوتا فرد موجود بھی ہوتا اور نہیں بھی ہوتا اس میں ایک خاص ڈھب اختیار کیا ہے وسط اللہ خان نے بھی وسط اللہ خان کی آواز میں تنس کا پہل جو ہے وہ خاص طرح پہ جاتا اور یہ اس تنس کو ایک تمثیل کی صورت دینے میں کمال رکھتے ہیں بہت مشکل مسائل کو چھوٹے چھوٹے امیجز کی صورت میں ہم تک پہنچاتے ہیں تو ذرا سوال کیا جائے وسط آپ کالم لکھتے بھی ہیں اور پڑھ کے بھی سوالتے ہیں بی بی سی پہ تو کیا خاص اس میں آپ کو ایڈوالٹس فیل ہوتا ہے ایسا کرنے میں اور جب آپ کالم لکھتے ہیں تو کس طرح کی چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی کہنا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ تو مجھے آج تک پتہ نہیں چلے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اور میرا پرابلم ہے کیا میرا خیال ہے میں ذہنی طور پہ جو کالم لکھتا ہوں جب بھی پہلے کالم سے لے کہ آج تک میں فٹپاد پہ بیٹھ جاتا ہوں اور سگریٹ کی پنی تصوراتی پنی میرے ہاتھ میں ہوتی اور میں آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کے چہرے اور کالم بھی چلتا رہتا ہے اور آنکھیں بھی چلتی رہتی ہیں کچھ ہو جاتا ہے پھر آخر پہ کالم ٹائپ چیز بن جاتی ہے ریڈیو کے لیے لکھنا شروع کیا تھا 98 میں 98 سے یہ موجودہ کالم لکھ رہا ہوں بی بی سی والا اس میں ریڈیو کے اپنے تقاضے تھے کہ اردو آسان ہو جملے چھوٹے ہوں نصر زود حضم ہو اور کچھ اس طرح ہو کہ پڑھت میں بھی اس کا ابلاغ متاثر نہ ہو تو وہ جو عادت پڑھ گئی تو اس کی وجہ سے باقی جو کولم ہے دیکھر آوٹلیٹس کے لیے جو میں لکھتا ہوں اس میں بھی ظاہر ہے یہ بات آگئی تو اگر آپ کے پاس کلیریٹی ہے اور آپ کی جو observation ہے وہ جھوٹی نہیں ہے گھڑی بھی نہیں ہے آپ نے خود گزاری ہے تو میرا خیال ہے پھر اس میں کلی پھندنے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف نمک لگانے سے بھی گوشت لذیذ ہو جاتا ہے تو اکثر مجھے جو کمنٹس ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ بھئی یہ تو میں بھی کہنا چاہ رہا تھا تو یہ میرے لئے بہت قیمتی کمنٹ ہوتا ہے کہ یعنی سہلے ممتنا والی صورت ہوتی ہے کہ یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا تو فلسفہ اگر میں بغار ہوں تو اس کے دو وجوات ہو سکتی یا تو یہ ہے کہ میں اپنے علم کا روب تخلیق کے ممبر پہ بیٹھ کے قیف آپ کے کانوں میں لگا کے انڈیل نہ چاہ رہا ہوں لیکن میں تو سیدھی سیدھی بات ہے جو آپ کے بھی ذہن میں ہے فرق یہ ہے کہ آپ نہیں لکھ رہے ہیں لیکن میں نے لکھ دیا تو نمکین گوشت ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں یہ نمکینی جو ہے وہ ایسی آسان اگر ہوتی تو ہم سبھی جو ہے وہ ملاہت کے پیکر ہوتے ایسا ہوتا نہیں ہے ایک ہمارے ملک میں لکھنے والی خاتون جو بالکل اسی صفحے پہ چھپتی ہیں زیادہ ہی نہ اور جیسے بسط بھائی میں میں نے کہا کہ مجھے تنس کی جو کارٹ ہے جسے انہوں نے خود جو ہے وہ نمک کا نام دیا اس کا مطلب یہ کہ زخمہ ہمارے ہوتے ہیں نمک یہ چھڑک رہے ہوتے ہیں اس کے اس کے بلکل ساتھ میں ایک مجھے ایسے لکھتا ہے جسے بڑی بہن کی آواز آ رہی ہوتی ہے کنسرن بہت گہری طرح سے محسوس کی ہوئی اور ایمپیتھی میں ڈوبی ہوئی جسے ہمدلی کہتے ہیں ہمدردی شاید جسے نئی ہیں جتنی ہمدلی ہوتی ہے اور وہ آواز ہوتی ہے زیادہ ہی نہ کی اور اس میں مجھے جو بات بہت اچھی لگتی ہے بطور پڑھنے والے کے کہ ہمارے ملک میں جب خاتین کلم اٹھاتی ہیں تو وہ یہ یہ احساس سے جان چلانا ان کے لئے مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایک خاتون ہے خاتون ہونا یا مرد ہونا دونوں کوئی نہ شرمساری کی بات ہے نہ کوئی فقر کی یا رونت کی بات ہے لیکن اگر پڑھنے والے کو بار بار یہ احساس ملتا رہے کہ جو لکھنے والا ہے وہ کسی خاص شناخ میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ بھی کچھ رکاوٹ بن جاتی ہے ان کی تحریر میں ایسا فیل نہیں ہوتا it is the voice of a citizen and one feels educated while going through her writings زہدہ ہینا صاحبہ اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ سوال ہے سے صرف اس لحاظ سے کہ آپ شامل ہو جائیں اس پہ کہ جب آپ اس طرح کے موضوعات پہ کلم اٹھاتی تو کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ ہمیں نرگسی کوفتوں کی اور وہ ڈرامو والے وہ جو ڈائلاؤگ سے وہ ہوتے ہیں وہ رین فورس جو کرتے ہیں پرانی روایات کو ان کی طرف لے کے جائیں یہ آپ لیے اپنے یہ کیا کام پکڑا ہوا ہے میں آپ سے ارس کروں سب سے پہلے تو مجھے آپ سب لوگوں سے معذرت کرنی ہے کہ مجھے تاخیر ہوگی میں واقعی بہت معذرت خواہ ہوں میرے بس میں کچھ نہیں تھا میں کوئی چھ سات منٹ اپنے گھر کی لفٹ میں اٹھکی رہی تو وہ جو ہے آواز کا مسئلہ ہے اچھا تو میں اپنے گھر کی جو لفٹ ہے ہمارے امارت کی اس میں لٹکی رہی چھپاسی رہی تو اس لیے مجھے دیر ہو گئی لیکن میں بہت شرمند ہوں آپ لوگوں سے اور جہاں تک کولم کا سوال ہے نرگسی کوفتوں کا تو نرگسی کوفتیں مجھے کھانے تو بہت پسند ہے بنانے نہیں آتے تو اس لیے میرے کولموں میں نرگسی کوفتوں کا نسخہ نہیں ہوتا اور ساس بہو کے جھگڑے نہیں ہوتے اور یہ نہیں ہوتا کہ بیٹا جو ہے بہت فرمابردار ہے لیکن بہو جو ہے وہ بہت ہی بہت ہی نافرمان ہے جس کی وجہ سے سارے مسئلے ہیں اب رہ گیا کولم کا معاملہ تو میں آپ سے ارس کروں کہ میں نے ابتدا کی تھی روزانہ کولم لکھنے کی انیس سو سر سٹھ میں چیہ سٹھ سر سٹھ میں جب یہاں سے روزناوہ مشرق نکلا تھا اور انائت صاحب اور فرحاد صاحب نے کہا تھا کہ تم اس میں کولم لکھو گی اور روز لکھو گی میرے لیے بہت گھبرانی کی بیاد بھی تھی اور بہت ہی خوشی کی بیاد بھی تھی کہ مجھ پر اتنا اعتبار کیا گیا میں نے کولم لکھے اور اس میں میں نے چونکہ اس کا نامی عجیب و غریب تھا ایک خاتون کی ڈائری اس کا نام تھا تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں تو اس کا وہ میں نے نکالا حل یہ نکالا کہ میں شہر کی جو سماجی تقریبات عدبی تقریبات ہوتی تھی ان کو ان کے بارے میں لکھتی تھی کتابیں آتی تھی ان کے بارے میں لکھتی تھی ابھی جب فہمیدہ کو کمالی فن ایوارڈ ملا تو مجھے یاد آیا میں نے نکال کے وہ اپنا کولم دیکھا بھی کہ میں نے فہمیدہ کی کتاب پر انیس سو سرسٹ میں لکھا تھا اور بہت ان کے بارے میں میری رائے اچھی تھی آج تک اچھی ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ عورت ہونا یا مرد ہونا کوئی خاص بات ہے میرا خیال ہے کہ انسان ہونا اصل چیز ہے اگر اگر آپ انسان کے لئے دکھتے ہیں تو وہ عورت بھی ہو سکتی ہے مرد بھی ہو سکتا ہے لیکن چونکہ ہمارے یہاں ایک طویل عرصے سے پدرسری سماج کی بالا دستی ہے اس کی وجہ سے عورتیں زیادہ پس جاتی ہیں زیادہ پریشہ حال اور تباہ حال ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی لکھتی ہوں کتابیں بھی لکھی ہیں مضامین لکھے کولم لکھے اور پھر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں لکھنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہم کتنے آرام سے ہیں اور دوسروں پر کیا عذاب گزر رہے ہیں ابھی میں نے ایک کولم لکھا ہے موت کے محاصرے میں یہ شام کا جو شہر ہے جو دارالحکومت ہے دمشق اس سے مشکل سے پچاس ساٹھ کلومیٹر کی دوری پہ ہے اور وہاں کے لوگ حکومتی فوج کی اپنی حکومت کی فوج کی محاصرے میں ہیں اور وہ کتے بلیان اور چوہے کھانے پہ مجبور ہیں ہمارے یہاں لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے فساد میں جاتے ہیں ایک دوسرے سے چپکلش میں جاتے ہیں اور ہم اپنے اپنے اسکری ونگ بنا لیتے ہیں تو اس کا آخرے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اتنی سی بات کہنی ہے جی جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ لکھنے والوں کی اپنے اپنے انداز ہیں ایک ہمارے دبیٹ میں ایک ایسے لکھنے والے بھی آئے ہیں کہ انہوں نے بلکل ہی جو ہے وہ ہر روز کی جو اخباری تحریر ہے جو کالم ہے اسے سو لفظوں پر محدود کر دیا ہے تو ایسی بلکل ہی ایک نئی بات ہے کہ ایک ایشو کو بیان بھی کیا جائے گا اور اس پر اپنی رائے بھی دی جائے گی اور اسے جو ہے وہ ایک تاثر بھی قائم کیا جائے گا پڑھنے والوں پر اور سو لفظوں میں تو ایسا کیسے ہوا اور اس میں وہ کیا کیا مجھے خاص طور پر جو دلچسپی ہے وہ یہ کہ اس میں آپ کو کیا تحدیدات کیا لیمیٹیشنز فیل ہوتی ہیں اور اس میں آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ پہن جاتی ہے پڑھنے والوں تک سو لفظوں میں بہت شکریہ مکوشن زیدی صاحب بہت شکریہ اصل میں جو یہ سیشن ہے اس میں بلوگرز کا بھی ذکر ہے تو یہ مجھے بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں تک بات پہنچ گئی ہے یا نہیں پہنچ گئی کیونکہ میں اپنی کہانی فوراں سوشل میڈیا پر پوست کر دیتا ہوں اور پھر مجھے جو ریسپونس آتا ہے وہ بہت تیزی سے آتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ آج بات پہنچ گئی ہے آج نہیں پہنچی اور کتنے لوگوں تک پہنچی اور یہ بھی ہے کہ میں خود نہیں لکھتا کہانی خود با خود میرے پاس آ جاتی میں ایک نیوز روم میں بیٹھتا ہوں روزانہ ایک چینل میں کام کرتا ہوں تو روزانہ جو کچھ پیش آ رہا ہوتا ہے جو ہم خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس پہلے آ رہی ہوتی ہیں دوسروں سے تو اس کے نتیجے میں ایک کہانی روزانہ میرے پاس خود آ جاتی ہے اور وہ حالات حاضری کی ہوتی ہے اور مجھے کوئی ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ یہ اگر صرف سو لفظیں ظاہر ہے یہ ایک طریقہ ہے بات کرنے کا آپ باز وقت ہزار الفاظ نہیں وہ بات نہیں کر پاتے اور اگر چونکہ ہم خبر بناتے ہیں اور وہ چھوٹی خبر اس میں ڈیوریشن کا بہت ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے تو اس سے میں نے یہ سیکھا کہ کم لفظوں میں بات اگر کہلیں گے تو جلدی پہنچ جائے گی لوگتا ہے آسانی سے پہنچ جائے گی زود حضم ہوگی اور شاید گہرت آصر چھوڑتی ہے پچھلا کنکہ جو میں نے پڑھا تھا وہ ایک سو سات لفظوں کا تھا اچھا جنکی کر کے یہ ایک مسئلہ ہے جو مانا کرتا ہے وہ تو نیٹ پہ آپ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کو پڑھوانے کا کہ لوگ جب لفظ گریں گے تو پھر شاید کچھ معنی پہ تو اس کے غور کر لیں اس کے مخموئے عصر عدیم صلی اللہ صاحب کی جب میں تحریف پڑھا ہوتا ہوں تو مجھے ایک خاص طرح کی بات محسوس ہوتی ہے کہ پورا عبور ہے کرافٹ پہ لیکن سٹل بساخت کی والا جو معاملہ ہے ہمیں اندازہ ہے کہ ڈراما کی دنیا کہ شیر کی دنیا کہ عدب کی دنیا کہ صاحب لیکن ایک دن میں نے اسکر صاحب سے کہا اسکر عظیم صحیح صاحب سے کہ سر وہ آپ نے ایک کالم لکھا تھا آدھے چہرے کھیلنے کو پورا چاند مانگتے ہیں تو مجھے بہت بساخت کی سے کہنے لگے کہ تم کہاں سے پڑھ لیا تم نے یہ تمہارے پیدا اور ان سے پیدے کا کالم میں آپ سے احساس کروں کہ اتنا تجربہ لکھنے میں اور اس کے بعد آواز میں وہ تازگی جو اسکر صاحب کے ہاں موجود رہتی ہے وہ ایشو کے ساتھ مسئلے کے ساتھ کسی بہراغ کے ساتھ جو وابستگی کہ اس کو اسی طرح سے محسوس کرنا اور پھر اس کو جو ہے وہ ایک بات دھنگ دے کے جو ہے وہ ہم تک پہنچانا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ذرا چاہوں کہ درخواست کی جائے کہ کچھ اپنے تجربہ کالم لگاری کے حوالے سے اسکر صاحب ہی ہمیں میں نے جو کالم لکھے اس کے اصل مجرم مسود اشہر ہیں اور وہ یہاں موجود ہیں امروز ملتان میں میں نے دس سال کالم لکھا پہلے طالب علم کی حیثیت سے اور تو پھر استاد ہو گیا تو پھر عدوی کالم تو اس میں جو زبان کی اور کرافٹ کی جو تربیت ہوتی ہے بنیادی یہ وہ زمانہ تھا جب اساتذہ موجود تھے اخباروں میں اور وہ یا تو عدیب تھے یا تاریخ سے شغف رکھتے تھے یا سیاست سے یا سماج سے یا تہذیب سے شغف رکھتے تھے لہذا کوئی جملہ کوئی لفظ ایسا نہیں جانے دیتے تھے کہ جس کا جو ہے کوئی کانٹیکسٹ نہ ہو یا جس کی کوئی معنویت نہ ہو تو وہ ایک تربیت کا زمانہ ضرور تھا میں نے جو چیز دیکھی وہ اچھے کالم نگاروں کو پڑھ کے میرے تو خیر کیا اس میں دعویٰ ہے نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ جو بڑے کالم نگاروں کو ہم نے پڑھا اس میں ابن انشاء ہے احمد ندیم کاسمی لکھا کرتے تھے انکا کے نام سے پھر انتظار اس ہے وہ تو کالم آخری وقت تک لکھتے رہے اور وہ ہم سے چھوڑا نہیں گیا تو اس میں سنا میں نے کہ کالم نویس بہت بے رہم ہوتا ہے جملہ ضائع نہیں ہونے دیتا دوست ضائع کر دیتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تلاش میں ہوتا ہے کہ کونسی پنچ لائن کونسی چٹکی کونسی بات ایسی وہ گھیر کے لے آئے کہ جس سے کاری میں بھی گدگدی ہو اور کاری کے اندر بھی کوئی کوئی سوال پیدا ہو تو بڑے کالم نگار جو عدیب تھے ان سب کے ہاں نصر کا تو اپنا ایک چسکہ ہے لطف ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مثلا انتظار صاحب کا ہم ذکر کر رہے ہیں ایک چیز بہت اہم ہے اور وہ وجہت آپ نے بھی لکھی تھی کہ ان کا کمال افسانہ کہانی وغیرہ اپنی جگہ ایک کمال یہ تھا کہ تہذیبی مقالمے کو انہوں نے عزت بخشی اور رواج دیا اور پوری زندگی اپنی وہ تہذیب کا مقالمہ جاری رہا تو اچھا کالم نگار تو وہی ہے جو تہذیبی سطح پر اپنا مقالمہ جاری رکھے اور اس کے اندر وہ بات کرتا رہے تو اب تو صورتحال کچھ اور ہے اب تو ہر سیاسی پارٹی نے تجزیہ نگار رکھے ہوئے ہیں جو کالم نگاروں پر نظر رکھتے ہیں ان کی ایک ایک لفظ کو مانیٹر کرتے ہیں اور پھر ریاکٹ کرتے ہیں اور ان کو پتا ہے اس دھڑے بندی میں کالم نویس کیسے بٹے ہوئے ہیں اور ان کی مارکٹ ویلیو کیا ہے اور ان کو کس طرح سے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے جیسے انکرز کو تو یہ ایک دور ہی اور ہے تو اس دور میں کالم کی افادیت سیاسی حوالوں سے بڑھ گئی ہے اور جو جنگ ایک سیاسی جماعت عوام میں نہیں جیت سکتی وہ جنگ کالم میں جیتنا جاتی ہے یہ بات خطرناک ہے آپ عوام کی طرف رجوع نہیں کرتے آپ کالم نویسوں کو خرید لیتے ہیں آپ ان کو آپ بھائی آپ کو مقالمہ کرنا ہے تو عوام میں جائیں عوام میں بات کریں تو بہرحال یہ تو ایک اور بات تھی ایک لائٹر نوٹ پہ میں بات ختم کرتا ہوں اب آگے بات چلے گی تو میں ایک دن کالم کی تلاش میں تھا تو مجھے کالم نہیں مل رہا تھا میں نے ٹی وی لگایا ٹی وی پہ دو ککنگ شو اوپر نیچے آ رہے تھے ایک ککنگ شو کو صوفی بناسپتی نے سپانسر کیا ہوا ہے دوسرے کو مولوی بناسپتی نے سپانسر کیا اب جو میں نے سنا تو مجھے کالم مل گیا خاتون کہتی ہے کہ یہ دال تیار ہے اب اس میں ہم مولوی کا تڑکہ لگاتے ہیں خوڑا سا مولوی لیتے ہیں اور اس کو فرائی پین میں ڈالتے ہیں پہلے ہم مولوی کو گرم کرتے ہیں پھر اس میں لسن ڈالتے ہیں میں نے ادھر لگایا تو ادھر تھا کہ صوفی کے بغیر تو نیہاری بن ہی نہیں سکتا تو پہلے ہم صوفی کو ڈالیں گے پھر اب یہ بھی دنیا ہے اور کمرشلی یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ ہم کیا برینڈ بنا رہے ہیں اچھا یہ برینڈ تو ویسے ملک میں بن چکا ہے مولوی برینڈڈ ہے اس سے بڑا برینڈ اور کیا ہو سکتا دینکیو میں نے آپ سے ارد کیا تھا نا کہ کالم لکھیں گے یا بات کریں گے ہم سب کو پکڑ لیں گے اور شکر ہے کہ ہم میرے فرانک بین میں نہیں ڈالا تو اسکر بھائی کی بات سے بات اصازہ تک پہنچ گی تھی تو میں ذرخاص کر رہا ہوں اب مسعود اچھر صاحب سے کہ ان کا اپنا جو مقام ہے کالم نویسی میں اور صحافت میں وہ تو ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے لئے جج کرنے کا نہیں رہ گیا وہ سازہ میں سے ہیں میری زیادہ اس میں درخواست یہ ہوگی کہ مسعود اچھر صاحب ہمیں آج جو کالم لکھا جا رہا ہے کچھ اس پہ اپنی رائے دیں اور ان کے خیال میں کیا اچھا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہمیں اس کو آگے لے کے چلنجے کچھ رہنمائی فرمائے ہمارے شکریہ عزقین ندیب نے تو محفل لوٹ لی میں کیا کہہ سکتا ہوں پہلے سب سے پہلے میں ایک وضاحت کر دوں وضاحت مسعود صاحب کہ یہ کسی مارشاللہ چاہے ازیاء الحق کا ہو یا ایوب خان کا ہو یا یایا خان کا ہو یا اس کے بعد مشرف کا ہو اس کی وجہ سے حال اب نہیں آئے وجہ اس کی الیکٹرانک میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا پہ آپ رات کو ساری خبریں سن لیتے ہیں بلکہ صبح آنکھ کھول کے جب آپ دیکھتے ہیں ساری خبریں ریپیٹ ہوتی ہیں تو سوال یہ تھا اخبار والوں کے لیے اور ہم سے پہلے یہ ویس کے اخباروں کے طرح کو یہ وحسوس ہوا کہ ہم اب اس کیا کریں خبریں تو لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں تو یا تو یہ ہے کہ ان ڈیپٹ آپ لندن کے اخبار صرف آپ گارڈین کو دیکھ لیں کہ گارڈین ٹائمز کا تو خیر مسئلہ ہی اور ہے کہ کسی زمانے میں اس میں پہلے صفحہ پر اشتہار چھاپا کرتے تھے تو اس میں بھی اب پہلے جو ایک فیچر نمہ قسم کی چیز ہوتی ہے وہ چھاپی جاتی ہے اس لئے کہ خبریں تو سب ہم سن لیتے ہیں بلکہ اب تو آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے سمارٹ فون ہے وہ سمارٹ فون پہ آپ کو ہر وقت نئی سے نئی خبر ملتی رہتی ہے تو کیا ضرورت ہے اخبار پڑھنے کی کیوں اخبار پڑھے آدمی تو اخبار پڑھنے کے لیے اب اخبار والے کیا کرتے تو اخبار والوں نے یہ کیا کہ خاص طور پر پاکستان کے اردو اخباروں نے انگریزی اخباروں نے بھی زیادہ کالم شروع کی اتنے پہلے نہیں ہوتے تھے کہ انہوں نے کالم لکھنا شروع کی اب وہ اخبار زیادہ پڑھا جاتا ہے جس میں زیادہ کالم ہوتے ہیں اور زیادہ اچھے لکھنے والے ہوتے ہیں اب خبروں کے لیے لوگ اخبار کم پڑھتے ہیں اب اس لیے زیادہ پڑھتے ہیں کہ اس میں کالم لکھے جاتے ہیں ان کالموں میں تجزیہ ہوتا ہے سیاسی تجزیہ ہوتا ہے سماجی تجزیہ ہوتا ہے اور جو صورتحالے ہماری ان کا تجزیہ ہوتا ہے تو اس لیے کالم زیادہ سے زیادہ لوگوں نے اور شکر یہ ہے خدا کا کہ اس کی وجہ سے کالم نگاروں کے پیسے بھی بڑھ گئے ورنہا پہلے کالم نگار مفت لکھا کرتے ہیں اب بھی بہت سے کالم نگار ہیں جو اپنے نام کی وجہ سے مفت لکھا کرتے ہیں لیکن یہ کہ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ کالم نگاروں کو بھی عزت ہو گئی اور لکھا ہے آپ کو تو یاد ہے کہ پہلے کالم مزاہیہ کالم اردو میں اردو میں خاص طور پر کالم کا مطلب ہوتا تھا مزاہیہ کالم اسے فقاہیہ کہہ لیں مزاہیہ کہہ لیں ایک ہی بات ہے مطاعبات کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں یہ ایک لفظ ہے مختلف قسم کے جس کا لکھا جاتا برمجید سالک لکھا کرتے تھے مہر صاحب لکھا کرتے تھے چراغ حسن حسرت لکھا کرتے تھے قاسمی صاحب نے لکھا تو یہ لوگ ایک کالم ہوتا تھا لکھا جاتا تھا اور واقعی جو کچھ ہوا کرتے تھے وہ مزامین کا علاہ کرتے تھے میرا چونکہ پاکستان ٹائمز اور امروز سے تعلق رہا ہے تو میں تو اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ وہاں پر مزامین ہوتے تھے یا شذرے ہوا کرتے تھے جسے ہم مثلا امروز میں امروز و فردہ کے نام سے ایک شذرے ہوا کرتے تھے ایک پس منظر ہوا کرتا تھا کہ جس میں ہم چیزوں کا پس منظر بیان کیا کرتے تھے جو واقعات آیا کرتے تھے تو اس لئے یہ کالم زیادہ سے زیادہ لکھے جا رہے ہیں اب کس قسم کے کالم لکھے جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ جب بازار میں چیزیں بہت زیادہ آ جائیں گی تو اس میں اچھی بھی ہوں گی بری بھی ہوں گی اب کالم اچھے بھی لکھے جاتے ہیں بری بھی لکھے جاتے ہیں اردو کے بارے میں پہلے یہ کہا جاتا تھا بلکہ اب بھی میرا خیال ہے میں یہی کہوں گا کہ ایڈیٹر ختم ہو گیا ایڈیٹر ہمارے یہاں اخبار میں ختم ہو گیا سوائے ایک ڈان جیسا ایک اخبار ہے اس کو چھوڑ دیں ایڈیٹر ختم ہو گیا اور مالک آ گیا اب مالک کو چاہیے پیسہ اب جو ردو یابیس اخباروں میں چھپتا ہے خاص طور پر اردو اخباروں میں افسوس یہ ہوتا ہے کہ تاریخی غلطیاں ہوتی ہیں زبان کی غلطیاں کو تو معاف کر دیجئے اردو کے بارے میں تو وہ کہتے رہا کہ وہ گھر کی لونی ہے جو چاہے لکھ دے جیسا چاہے لکھ دے جو بھی لکھ دے غلط لکھ دے سب چلتا ہے ہمارے زمانے میں یعنی میں کیا عرض کروں ہمارا زمانہ کافی عرضہ ہو گیا ہے ایک ایڈیٹر ہوتا تھا اس کے بعد ایک انچارڈ ہوتا تھا صفحے کا جو اردو بھی جانتا تھا جو انگریزی بھی جانتا تھا کمسکم خدا کا شکر یہ ہے کہ انگریزی اخباروں میں کچھ اخبار ایسے ہیں سب نہیں کہ جو کمسکم زبان کا خیال رکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ غلط زبان نہ جائے اردو اخباروں میں ایسا نہیں ہوتا اردو اخباروں میں سب چلتا ہے جو چاہے غلط محاورہ لکھ دے حتیٰ کہ تاریخ غلط ہوتی ہے اب آپ بتائیے کہ سیاسی تاریخ اگر کوئی لکھ رہے بیٹھے اور اس میں غلط لکھ دے تو کتنی پڑھنے والے کو کتنا آپ گمراہ کر رہے ہیں تو یہ گمراہ ہی ہمارے ہیں بری طرح پھیر رہی ہے اور خاص طور پر اردو اخباروں میں جب سے کالموں کی بھرمار ہوئی ہے اس بھرمار نے اچھا بھی کیا ہے برا بھی کیا ہے اچھا یہ کیا ہے کہ پڑھنے والے ہمارے ہاتھ زیادہ ہو گئے کچھ چٹ پٹے کچھ اخبار ہوتے ہیں کالم ہوتے ہیں کچھ کالم ایسے ہوتے ہیں جس میں مثلا اب میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری قوم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جتنا اس قوم کو برا بھلا کہا جاتا ہے جتنا اس قوم کو گھالیاں دی جاتی ہیں جتنا اس قوم کے ساتھ سب سے تب کیا جاتا ہے اتنا ہی یہ قوم خوش ہوتی ہے حیرت کی بات یہ ہے کبھر سے ہم اردو میں تو اخبار کالم وہ پر زیادہ پڑھے جاتے ہیں جس میں برا کہا جاتا ہے کہ یہ قوم تو بہت بہودہ ہے یہ قوم تو یہ ہو گئی ہے یہ قوم وہ ہو گئی ہے یہ عجیب و غریب بات ہے اور اس میں میں تو بار بار یہ کہتا ہوں اس میں ہمارا تعلیمی نظام اور تعلیمی نظام کا سب سے بڑا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ تعلیمی ہماری نظام اور نصاب کا ہے ہمارا نصاب نہ تو ہمیں اردو صحیح پڑھنا سکھ زبان اردو نہیں انگریزی بھی اب آپ آپ کے ٹی وی جو چینل ہے اس پر ٹکر پڑھتے ہوتے ہیں چلتے ہوتے ہیں چاہاں اردو کے ہوں یا انگریزی کے ہوں یہاں بہت سے بیٹھے ہیں آپ سب صاحبان جو انگریزی بھی اخواروں میں کام کرتے ہیں غلط انگریزی ہوتی ہے غلط اردو ہوتی ہے لیکن اب سب چلتا ہے اب کیا کیا جا سکتا ہے سب چلتا ہے میں تو ایک بہت معمولی سا کالم لکھنے والا ہوں وہ بھی شوق میں شروع کیا تھا میں نے بہت پہلے سے لکھنا شروع کیا ہے لیکن یہ کہ مثلا بجات مسعود ہے وسط اللہ خان صاحب تو خیر بہت ہی پڑھے جاتے ہیں اب ہماری جو زہدہ ہنہ ہیں ان کے کالم بڑے علمی اور تاریخی لحاظ سے بطلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وسط اللہ خان یا زہدہ ہی نہ اگر زہدہ تاریخ کے بارے میں بات کرتی ہے تو اس میں غلط ہی نہیں ہوتی وہ پڑھ کے بات کرتی ہیں سوہ سمجھ کے بات کرتی ہیں لیکن ہمارے ہم بہت سے کالم نگار جو ہیں وہ لوگوں کو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اور یہ میں آپ میں پوچھ نہیں کر سکتا اس لئے کہ کاروبار میں سب چلتا ہے جو چیز بکتی ہے وہ بکتی ہے چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو اس کا برانڈڈ ہو یا برانڈڈ نہ ہو وہ برانڈڈ تو آپ کو پتا ہے نا کہ وہ گھوڑے کو بھی برانڈڈ کیا جاتا ہے اور گائے کو بھی برانڈڈ کیا جاتا ہے تو ہمارے گھوڑا گھاڑے سب بکتی ہیں بہت شکریہ میرے خیال میں اب اچھا مرلہ ایسا آ گیا ہے کہ جہاں پہ ہم سننے والوں سے بجرد بھائی پہلے ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ رہے جا رہے ہیں اس کے اندر اس ساری گفتگو میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نیوز روم میں بیٹھتا ہوں اور وہاں سے مجھے کچھ لکھنے کا مواد مل جاتا ہے مستد بھائی نے کہا یہ فٹ پاتے بیٹھتے ہیں آپ کیسے لکھتے ہیں کولم آپ کہاں بیٹھ کے لکھتے ہیں میں کہیں نہیں بیٹھتا بھئی میں کرتا رہتا ہوں مجھے تو کرتے رہنے سے جو ہے نا وہ چیزیں مل جاتی ہیں اب اصل میں میں نے تھوڑی تھوڑی بات کہتے ہو اپنی بات تو ساری جو ہے وہ کہہ دینا تو میرے خیال میں موقع دینا چاہئے ان خاتینوں حضرات کو جو یہاں تشریف لائے ہیں اور اپنے کالم نگاروں سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو جی بسم اللہ بہت شکریہ میرا نام ڈاکٹر آمید بلوچ ہے اور میرا سوال صرف اتنا ہے کہ after all we are human being ہم انسان ہیں ایک کالم نگار جو خلوت میں کالم اور کاغذ کے ساتھ تعلق ہے جب وہ باہر نکلتا ہے تو لالا کوئی لالا دیوی پرساد ہوتا ہے جہاں پر ایک زہین اور فتین غالب کو بھی جو نا سرنگو ہونا پڑتا ہے اس سے پھر اور اسی طرح سے مطلب یہ ہے کہ مہترم ازگر ندیم سید صاحب نے سوپی سوپ اور مولوی بناسپتی کی بات کی اس سے پہلے گھائیں سوپ بھی ہوتا تھا اور اچکل گھائیں بھی جو ہے میں نے سوپ کی نہیں بناسپتی کی بات جی جی گھائیں بناسپتی بھی آگئے لیکن مجبوری یہ ہے کہ گھائیں جو ہیں اب کانٹروورشن ہو گیا ہے شکریہ اسلام علیکم میرا نام شیراز ہے میں ایک چینل سے وابستہ ہوں ایک تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس سے بہترین میری صبح ہو نہیں سکتی تھی دوسرا میرا سوال غصت بھائی سے میں بہت پرانا کاری ہوں آپ کا میں سے یہ جاننا چاہتا ہوں تذہیق اور تنس کی بیچ کی جو لائن ہے وہ غصت اللہ کیسے سمالتا ہے جیسے شائستگی اور منافقت کے درمیان بال برابر فرقیں اسی طرح وہی احتیاط اس میں بھی کرنی پڑتی ہے یہ اشر صاحب نے جو بات کی ظاہر ہے یہ پرابلم تو ہے انڈسٹریل پیمانے پہ کالم نگاری ہونا پہلے احمد انیو قاسمی تھے یا انشاہ جی تھے یا نصر اللہ خان نصر اللہ خان تو ان کے ہاں اردو اور ایک جو نشتر صحیح جگہ پہ سرچکل وہ ہوتا تھا اب جو کالم کلوچ ہو رہی ہے یہ ایک تو ریسرچز رکھ لیے گئے ہیں بدد جو آئی ہے وہ خود نہیں لکھتے جو جتنا صاحبے عملہ کالم نگار ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے اور ان کو بعض اوقات اسی میں بلنڈرز بھی ہو جاتے ہیں اس لیے کہ خود انہیں وقت نہیں ملتا وہ ریسرچز پر پورا ریلائے کرتے ہیں پھر چونکہ نیٹ ہر ایک کے قبضے میں آ گیا ہے تو پلیجرزم کا پتہ نہیں چلتا اور کولوموں کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو پلیجرزم آپ کو اچھا خاصہ ملے گا اس میں جس کو کہ آپ واہ واہ کرتے ہیں کہ یار یہ میری میں بھی کہتا ہوں ہاں یار بڑی محبت ہے آپ کی لیکن ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کی سوچ پر ڈاکہ ڈالا ہو انٹرنیٹ کے ذریعے یہ بھی بڑا پروپلم ہے اجرتی کالم نگار ہیں ان کا جو ہے جو نیرے کالم نگار ہیں ان سے تھوڑا سا فرق کرنا وہ بڑا آج کل مسئلہ ہو گیا ہے ایجنڈ آئی کالم نگار ہیں لیکن ان کا تو آپ کو آسانی سے پتا چل جاتا ہے ریٹنگ صرف اس میں نہیں ہے چینلز میں کولوموں میں بھی ریٹنگ کا چکر ہے میں کتنے تھمکے لگا سکتا ہوں میں کتنے ادایں دکھا سکتا ہوں میں کتنے کاری کھین سکتا ہوں میرے فیس بک پہ کتنے لائک کرنے والے ہیں یہ سارا آج کل مہتر کرتا ہے بکرز دس از انڈسٹری اور انڈسٹری کے تقازے جو ہے وہ پورے کرنے پڑتے ہیں صرف سادہ دوپٹے سے کام نہیں چلتا لیکن کچھ چیزیں ہیں جو نو گو ایریاز ہیں سب کے لئے مسئلہ میں آئی ایس آئی کے خلاف کچھ بھی لکھ سکتا ہوں آج بھی مگر میں کسی سیل کمپنی کے خلاف ایک لفظ نہیں لکھ سکتا میں کسی پیٹرولیوم کمپنی کے خلاف یا کسی فارماسیٹیکل کمپنی کے خلاف ایک لفظ نہیں لکھ سکتا آنے والا ادارہ ہو آزادی سحافت کا تو یہ مجبوریاں بھی اپنی جگہ ہیں ہم کارپوریٹ کے زمانے میں گزر رہے ہیں یہاں تو یہ ہوگا تو برداشت کرنا پڑے گا پڑھا اس کو تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ یہ شخصی اور ذاتی سلوب ہوتا ہے کیا کولم نگاری کی تکنیک پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ کولم نگاری کی کوئی خاص تکنیک ہوتی ہے ایک تو سوال میرا یہ دوسرا یہ جو بات یہاں بھی کہی گئی کہ سیاستدان جو ہیں وہ کولم نگاروں کو خرید لیتے ہیں تو ہم سیاستدانوں کی طرف دیکھیں کہ یہ خرید کیوں لیتے ہیں یا ہم کولم نگاروں کی طرف دیکھیں کہ یہ بگ کیوں جاتے ہیں زہادہ بی بھی آپ فرمائیے کچھ اس کے آپ اس کا دبات دینا چاہیں گے مجھے کسی نے نہیں خریدا جی میں چاہتا ہوں مجھے کوئی خریدے کوئی آتا ہی نہیں اس کا میں وہی خرید کسی دبانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ سی آئیے کے لیے کام کرتا ہے ہم کہتے رہے کچھ سی آئیے والا آئے ہم سے بات کرے اس میں وہی بات ہے کہ پچاس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آج تک کوئی سی آئیے والا نہیں آیا حسط اللہ خان نے بڑی بات کر دی ہے اس حوالے سے کہ بات یہ ہے کہ ریٹنگ کی بنیاد کے اوپر ہر کالم نویس اب اس چکر میں ہوتا ہے کہ اس کی بھی ریٹنگ بنے اور پھر اس کا مول پڑے تو مول پڑے گا تو کوئی خریدنے آئے گا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنا مول کس طرح سے لگ باتا ہے اور اس میں سب سے آسانی یہ ہے کہ آپ کسی سیاسی پارٹی کے خلاف لکھنا شروع کر دو دوسرے کے حق میں لکھنا شروع کر تو مول پڑ جائے گا جس کے حق میں جاؤ گے وہ آپ کا ہو جائے گا اور جس کے خلاف آپ جا رہے ہیں وہ کوشش کرے گا کہ وہ آپ کو خرید لے تو یہ تو سلسلے چلتے رہتے ہیں لیکن اصل بات وہی ہے جو آپ نے کرافٹ کی بات کی کہ ہر کالم جو کالم کے نام پہ چھپتا ہے وہ کالم نہیں ہے وہی بات ہے کہ بڑا فرق ہے کہ وہ مضمون بن جاتا ہے تحقیق نامہ بن جاتا ہے یا وہ جو ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا ہے اس کو وہ ترتیب دے دیتا ہے یا کالم جو سٹائل ہوتا ہے رائٹر کا اس کے پیچھے رائٹر بول رہا ہوتا ہے یا اس کے پیچھے اس کا ویجن بول رہا ہوتا ہے تو وہ کرافٹ بناتا ہے اور ہر ایک کا اپنا الگ کرافٹ ہو جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو شروع کر رہا ہے اور کہاں وائنڈ اپ کر رہا ہے اور کس طریقے سے سمیٹ رہا ہے یہ جو بات کہی ہے انہوں نے حاصل نظیم سیدین بلکل بڑی حد تک درست ہے لیکن یہ مجھے نہیں معلوم کہ مول کیسے بڑھتا ہے کیسے گھٹتا ہے اور کیا کرتے ہیں بلکہ میں ابھی ان سے کچھ تھوڑی سے ٹپس لوں گی میرا دیکھ بڑھا نا اس لیے تو بیٹھا تو یہ نشست آپ کے لیے زائدہ آپ پر بہت قیمتی ہے کہ آپ کو کچھ پتہ چل رہا ہے کیسے مول بڑھتا ہے نہیں مجھے نہیں اس کا تو میرے ساتھ واقعہ ہو چکا ہے کہ ایک لاہر کے ایک اخبار نے بڑے جایید اخبار نے میں ایک صاحب نے کولم لکھا اور یہ لکھا کہ یہ جو عورت ہے یہ رو کی KGB کی اور مساد کی ایجنٹ ہے وہ نمٹ گیا سویت یونین اچھا اب رو اور مساد والوں نے بھی مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اسی زمانے میں گجرال صاحب کی ایک کتاب کا اردو ترجمہ ہوا اور یہاں کراچی میں اس کی لانچنگ ہوئی اس لانچنگ میں ہندوستان کے ہائی کمیشنر آئے مجھے اس میں پڑھنا تھا میں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ کتاب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں ان سے درخواست کروں گی شیف شنکر صاحب سے کہ یہ اپنی رو سے کہیں کہ بھئی میرا جو بیلنس ہے وہ تو دے دے جو میری ڈیوز ہیں تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہے بھئی یہ کون خاتون ہے میں نے کہا بھئی میرے بارے میں یہ چھپا ہے سویت یونین نمٹ گیا وہ ساتھ تک میری پہنچتے ہیں تو آپ بیٹھے میں آپ جا کے ان سے کہہ دیں کہ بھئی مجھے آپ پیمنٹ تو کریں نا وہ لاہور والے چھاپ رہے ہیں ایک واقعہ چھوٹا سا وجہت مسعود کے ساتھ ہوا ہم دونوں نے چار سالی کٹھے ایک جنورسٹی میں پڑھایا ہے تو ایک دن ہم دونوں نے فیصلہ کیا ہمارے دین تھے میدی حسن جو صاحبت کے بڑے اہم ہم دونوں اس کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہا کہ حضرت ہمیں اجازت دیں ہم دونوں مل کے ضمیر فروشی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ہمیں دیکھا کہا کہ ضمیر فروشی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے ضمیر ہو اگر ندیم بھی برینڈڈ ہو گئے میں امیر محمد علی طالپور ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تو لکھنے دیا جاتا ہے اگر کسی پر پابندی لگائی جائے لکھنے سے کہ ان کو لکھنے ہی نہ دیا جائے تو اس کے لیے کیا کیا جائے محمد علیہ السلام کیا فرمائے محمد علیہ السلام کیا فرمائے آپ نے میں وضاعت یہ کہ میں ڈیلی ٹائمز کے لیے لکھتا تھا اور مجھے کہا گیا کہ آپ آپ نہیں لکھ سکتے ہمارے دیگر تو میں صرف یہ کہنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو روک ایجنٹ کہنے کے باوجود بھی لکھنے دیا جاتا ہے اور ہمیں تو روک ایجنٹ نہیں ہمیں سپریٹسٹ کہا جاتا ہے ہمیں لکھنے نہیں دیا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے یہ بات صحیح فرما رہے ہیں آپ دیکھئے صاحب جن لوگوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں یا جن ایجنسیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمیں بھی ٹر لگتا ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ راشد رحمان وہ آپ کے اخبار جس کا ذکر کر رہے ہیں آپ اس پر بھی پابندی لگی تھی اور وہ پھر کسی طرح واپس آئے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ ہوتا رہتا ہے اس لیے کہ ہمارا جو حکمران طبقہ یا جسے ہم کیا کہا کرتے ہیں خاص لفظ کہا کرتے ہیں اس طبقے کے لیے جو حکومت میں نہیں ہوتا لیکن حکومت وہی چلاتا ہے تو وہ طبقہ جو ہے وہ ہر طرح اس راستے میں رکاوٹڈ ڈالتا ہے لوگوں کے اور وہ طبقہ عام طور پر انگریزی پڑھتا ہے اور انگریزی پڑھتا ہے تو چونکہ انگریزی پڑھتا ہے تو اس لیے وہ اس پر پابندی لگانی کوشش کرتا ہے کہ یہ لوگ یہ لکھیں گے یہ لوگ نہیں لکھیں گے اردو میں میں نے جیسے آپ سے عرض کر دیا کہ اردو میں تو ایک اب میں لفظ وہ نہیں بولتا سب چلتا ہے جس قسم کا لکھا جاتا ہے لکھا جا رہا ہے اور یہ لوگ سب جانتے ہیں کہ کس کو خرید جا سکتا ہے کس کو نہیں خرید جا سکتا ہے کچھ کوئی بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ انکورجبل ہے ان کو کچھ بھی کر لیں آپ جانتے ہیں ہمارے یار ہیں وہ انگریزی والے وہ بھی یہی کہا کرتے ہیں کہ بھئی میں تو جس جو مقتدر حلقے ہیں ان کے سامنے میں تو جھگنے کو تیار ہو جاتا ہوں بھئی میں کچھ نہیں کر سکتا اب تو میں نے لکھ دیا اب تو یہی ہوگا تو اس لیے وہ طبقہ وہ جو طبقہ ہے یا وہ جو گروہ ہے یا جو ایجنسی ہے اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ ساری جو ہماری سوسائٹی ہے پاکستان بننے کے فوراں بعد سے اس کے ہاتھ میں رہی ہے اور کوئی امید نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ سے یہ چلی جائے ہمارے ہاتھ میں کبھی نہیں آئے گی میں شاید اتنا مایوس نہیں ہوں اور جو آپ نے انگریزی اخوارات کی بات کی تو میرا تجربہ یہ ہے کہ انگریزی میں آپ یو کن گیٹ اوے ویڈ ایٹ ہاں ٹھیک ہے لکھنے کے بعد مگر اردو میں فرض کریں کہ میں یہ اگر مثال دوں کہ ڈان آج کا جو ڈان ہے اگر یہ اردو میں چھپ جائے تو میرا خیال ہے کل ہارون ہاؤس کو آگ لگ سکتی ہے یہ بات تو صحیح ہے اتنا فرض ہے یہ بات تو صحیح ہے یہ صحیح ہے اچھا اور دوسرے یہ ہے کہ وہ جو میں نے شجر ممنوع کی بات کی تھی نا کہ سیل کمپنیاں یا پیٹرولیم کمپنیاں یا فارمسوٹیکل کمپنیاں اس میں دو چیزیں اور ایڈ کر دیں جو ایگزیسٹ نہیں کرتے ہیں اس پاکستان میں ایک تو احمدی کمیونیٹی اور دوسرے بلوچستان یہ بھی آپ پہل اس میں شامل کر سکتا اچھا اس میں اس میں ایک اور اضافہ کر لیجے اب چین بھی اس میں شامل ہو رہا ہے اب آپ دیکھتے جائیے چین کے بارے میں بھی آپ اس کے خلاف نہیں لکھ سکتے میں نے لکھا تھا وہ کالب نہیں چھپا دیکھیں یہ تو بہت زمبی فیرست ہوتی جاری ہے میں ایک ذاتی تجربہ ارس کیے جاتا ہوں مجھے بدقسمتی سے عادت پڑ گئی انتظار صاحب کو پڑھنے کی وجہ سے موقع بے موقع محاورے لکھنے کی تو میں نے ایک محاورہ ہے ایران توران کی ہانکنا میں نے اپنے کالب میں برادر اسلامی ملک کی ہانکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ کسی کسی ایسی سنجیدہ صحافی نے یہ کام کیا جنہیں صرف یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ جہاں ایران سعودی عرب دبائی دیکھو برادر اسلامی ملک کر دو اب اس کا میں نے جو علاج میں نے جو اپنے طور پر علاج کیا وہ یہ ہے کہ میں برادر اسلامی ملک جان بوجھ کے لکھتا نام لکھتا ہے مجھے پتا ہوتا سب کو پتا چل جائے گا کہ کس برادر اسلامی ملک کی طرف انشاءاللہ ہم چین کو بھی یہی کر رہیں کہ ہم کہہ دیں کہ ہمارا گہرہ دوست ملک سب کو پتا چل جائے گا ایک دن ایاز امیر صاحب نے کچھ لکھا ہوا تھا جب وہ اخبار میں چھپ کی آیا میں پریشان ہو گیا میں نے پہلے سوچا کہ یہ پروف کی کو غلطی ہے وہ لکھ رہے تھے کہ غالباً انہوں نے لکھا کہ ہم وہاں بیٹھے ترگنف اور دوست و فسکی کی باتیں کر رہے تھے اخبار میں لکھا ہوا تھا چھپا کہ ترگنف اور دوستوں خاص مشروب کی بات کر رہے تھے وہ سمجھے کہ اس میں کہیں فسکی کا ذکر آ گیا اور یہ چھپا تو میں آپ سے ارز کروں کہ جب ایک دفعہ یہ تہپ آ جائے کہ سوسائیٹی کسی ایک موضوع کو نو گو ایریا قرار دینے پر تیار ہے اگر صرف احمدیہ کمیونٹی کے بارے میں بات کرنا ہم ایک دفعہ یہ آپس میں تیار کرنا کہ ہم نے اس پہ بات نہیں کرنا تو پھر اصل بات یہ کہ پھر اس سے آگے کوئی کمیونٹی محفوظ نہیں رہے گی اگر ہم بلوچستان کے بارے میں یہ تیار کرنا کہ ہم نے اس پہ تو بات نہیں کرنی یہ بڑا ڈیلیکٹ معاملہ ہے ہماری ریاست اس پہ کچھ کر رہی ہے باقی معاملات پہ اور آخر میں جہاں ہم سب ملکے دوستو خاص مشروع بھی پییں گے اچھے یہ چالیس سال پہلے یہ لانت جو ہے سرائیت ہونی شروع ہوئی روزنامہ مشرق میں میں سب سے جونئر سب ایڈیٹر ہوتا تھا تو میری زمیداری ہو دی کہ سینسر ووٹ کے پاس جو ہے بیرک میں لے کے جاؤں آخری کوپی اس میں ایک مضمون میں تھا جعفر از بنگال صادق از دکن ننگے ملت ننگے دی ننگے وطن انفرمیشن آفیسر نے دوسرا مصرہ نکال دیا میں نے کہا یہ کیا یہ تو اقبال کا شہر ہے کہنے لے کہ یار کرنل سامنو پھر میں سمجھانا پائے گا ٹیم لگے گا ٹوارڈی پھر یہ جو سینسر کے معاملات ہیں یہ جو سینسر کے معاملات ہیں یہ تو ایسے ایسے مطلب شاکار موجود ہیں کہ ایک جو جن افسر کا آپ ذکر کر رہے ہیں اگر آپ وہ کراچی مشق کراچی مشق میں تھے آپ یا لاہور میں تھے آپ سے پوچھیں کراچی 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 اس وقت ان کا نام ذہن سے ابن پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا جو اصل افسر تھے ہمارے ہاں ایک کہانی تھی جس پہ میں لکھا ہوا تھا کہ وہ غسل خانے سے برہنہ پا باہر نکلی استغفر اللہ انہوں نے وہ برہنہ کاٹ دیا میں نے کہا صاحب یہ برہنہ پا ایک لفظ ہے اس کا مطلق یہ میں ننگے پاؤں لکھ دیتی ہوں کہ نی صاحب وہ بھی ننگا تو ہے تو اب یہ ہے کہ وہ آلم جو جیمز ہکی پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگوں نے ستم توڑے تھے اور جس طرح اس کی اس کا اخبار بند کیا تھا اور اس کو جیل میں ڈالا تھا اور پھر ڈیبورٹ کر دیا تھا تو بس ہم لوگ بھی اسی کے اس میں زندہ ہیں اسی کے سائے میں اگر ننگے پان سے اسی ہی قوم کو جو ہے وہ زہمت ہونے لگے اور اتنی حساسیت بڑھ جائے تو پھر وہ غالب کا ایک مسئلہ بہت اچھا ہے میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا اصل میں بات سوچ بات تو ساری ہے ہمارے تعلیم کی جب تک اپنے تعلیم کا میار آپ بلد نہیں کریں گے زبان بھی آپ کی وہی رہے گی سوچنے کا انداز بھی آپ کا وہی رہے گا اور آپ کی سوسائیٹی بھی یہی رہے گی اس میں سے کچھ طبقے بیچارے جو نکل آتے ہیں وہ یعنی ان کو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویسے ان کہنتے ہیں کہ خاص بات تھی جو نکل آئے ہیں اور جو سچی بات کر رہے ہیں جو اچھی بات کر رہے ہیں ہمیں امید انہی لوگوں سے ہے جو کہ اچھی بات سچی بات کرتے ہیں اور وہ اس زبان میں بات کرتے ہیں جو عوام تک پہنچتی ہے اس لیے کہ ہمارے نظام تعلیم کم اس کم فسط اللہ خان کو امید ہے مجھے تو امید نہیں ہے کہ جو نظام تعلیم میں اس کو کوئی بدل دے گا ابھی ایک آج سے پچھلے سال یہ کب یہ ہوا کہ صاحب پنجاب میں کہ کورٹ کی کتابیں تبدیل کی جائیں اس لیے کہ اس میں پہلی جماعت سے لے کر باسٹرس تک دینیات جسے ہم کسی زمانے میں دینیات کہہ دیتے ہیں اب اسلامیات ہے یہاں سے وہاں تک پڑھائی جاتی ہے تو بچہ اس سب کچھ پڑھا کرتا ہے تو اس کو اب کچھ کم کر دیا جائے ہمارے صحافی پیچھے پڑ گئے اس کے کہ یہ کیسے تبدیل ہو سکتا ہے آپ اسلام کو نکال رہے ہیں آپ مذہب کو نکال رہے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک یہ نظام تعلیم ہے آپ اسی طرح اگر کچھ لوگ جو ایکسپشنز ہیں نکل آتے ہیں انہی کی وجہ سے یہ کچھ چل رہا ہے اور یہ ہمارا جو آپ آج بار سے بات کر رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ تعلیم بجرین ہیں اچھی باتوں پر تو یہ اچھی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے یہ یہ طبقہ بھی موجود ہے اچھے ایک بات آپ نے رہ گیا وہ بلوگ کی بات بھی کرنا تھی کہ بلوگ بھی دیکھا ہے نا جو پھر جس نے ہمیں ایک بالکل ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے ہماری سوچ میں جو اب بصر ہمارے یہاں بیٹھے ہیں اجمل کمال صاحب اجمل کمال تو مجھے ایسا لگتا ہے ہر وقت یہ کربیٹر پر بیٹھے رہتے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک پوست آفیس بھی بنا رکھا ہے برزم کے نام سے دنیا میں جہاں جہاں اچھی چیزیں چھپتی ہیں اچھے اچھے لوگ باتیں کرتے ہیں وہ ساری کی ساری وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں برزم کے نام سے آپ حضرات بھی برزم کے ممبر بن جائیں آپ کو بہت اچھی چیزیں پڑھنے کو ملے گی تو یہ بلوگ جو ہے ہمارے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا ایک راستہ ایسا ہے جو ہمارے ذہنوں کو وسیع کر رہا ہے ہمارے سوچنے کا انداز بدل رہا ہے یہ بلوگ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے اور اس سے آپ بہت کچھ کام لے سکتے ہیں اور بالکل جیسے اجمل کمال کام لے رہے ہیں ہم اور بھی لوگ کام لے رہے ہیں مثلا میں بھی یہ کرتا ہوں کہ میں جہاں بھی پڑھتا ہوں کوئی اچھی چیز فوراں میں اس پر ڈال دیتا ہوں مثلا ابھی انتظار حسین کا انتقال ہوا میرا خیال ہے انتقال پر سب سے اچھا مضبون اگر کسی نے لکھا ہے تو وہ لکھا ہے رخشندہ جلیل نے رخشندہ جلیل دیلی میں رہتی ہیں اور پروفیسر عالم سرور کی نواسی ہیں انہوں نے انتظار حسین کے ناول آگے سمندر کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ہے انہوں نے انڈین ایکسپریس میں آرٹیکل لکھا بہت اچھا آرٹیکل تھا سب سے اچھا آرٹیکل اگر انتظار حسین کے بارے میں میں نے وہ سب کا سب کو بھیج دیا کہ آپ پڑھیں اور سب سے خوش ہوئے تو یہ بلاغ جو ہے نا اس وقت ہمارے نئے ایک بہت بڑا راستہ ہے جو ہمیں صحیح طریقے سے ہمارے ذہنوں کو وسیع کر رہا ہے اس پور امید نوٹ پہ خاندین و حضرات آپ کا بہت شکریہ آپ کی بہت بناہت رہتے ہیں شکریہ شکریہ